ہائے دوستو میں آج آپ کو لے کے چلتی ہوں اپنے ڈیلی کے آس پاس کے گاؤں یعنی کھیتوں کے آج ہم آئے ہیں بہار گھومنے کے لیے اور یہ آس پاس تھوڑا سا جنگل ہے کچھ خیت بھی ہے جنگل میں اور یہ سامنے جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ سیڑیاں ہیں یہ دادا کے مندر کی سیڑیاں ہیں اور دیکھو فرینڈ یہ سیڑیاں کیسی ہیں جیسے کی نیچوریلی جیسے کی ہسٹوریکل پیلس میں ہوتی ہیں جیسے کی راجہ مہاراجہوں کے میلوں میں ہوتی ہے پتھریلے راستے اور سیڑیاں اس ٹائپ کی ہیں پہلے تھوڑا راستہ ہے پھر سیڑی ہے پھر تھوڑا گیپ ہے کافی لمبا سا پھر سیڑی ہے پھر گیپ ہے پھر سیڑی ہے اس طریقے سے یہ سیڑی بنائی ہوئی ہے اور فرینڈ یہ جو آگے بچے چل رہے ہیں یہ میں دونوں بیٹیاں ہیں اور چھوٹی بیٹی بڑی شرارتی ہے وہ آگے آگے چل رہے ہیں اور یہ یلو جیکٹ میں آپ کو جو لڑکی دکھ رہے ہیں یہ میری پڑوس کی پڑوس میں ہی رہتے ہیں اور ساتھ میں ان کی ممی بھی آئی ہوئی ہے اور جہاں بھی جاتے ہیں ہم ہی جاتے ہیں ساتھ میں اور ہم پہنچ گئے ہیں مندر اور اب دیکھئے مندر پہنچنے کے بعد ہم یہاں تھوڑا سا رک جائیں گے کیونکہ اندر کافی ڈوگی ہیں اور گیٹ بھی بند ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے میں ابھی فرسٹ ٹائم آئی ہوں اور میں کہہ رہی ہے ابھی گیٹ مت کھولنا ڈوگی ہیں پھر ہم مندر آ گئے ہیں وہ دیدی ہمیں اندر لے آئے کہ کچھ نہیں کہیں گے ڈوگی مندر کے ڈوگی ہیں وہ کچھ نہیں کہتے اور یہ دیکھا آپ نے تھوڑا سا یہ وہی دیدی ہے جو گھر کے سامنے رکھتی ہیں اور اب ہم لے چلتے ہیں آپ کو مندر ہمیں بھی نہیں پتا تھا مندر کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے پھر بھی ہم نے درشن تو کیے تھے نہ کوئی پرشاد تھا نہ کوئی دان پاتر میں ڈان لے کے لئے ہمارے پاس دان تھا تو پھر بھی ہم مندر میں ہو آئے کیونکہ ہم نے نکلے تھے بہار ورنہ ہزبین کے ساتھ ہی جاتے ہیں اب ہم سیکنڈ نمبر کے مندر میں گئے ہیں آپ کو میں نہیں دکھائے دوں گی کیونکہ یہ ہے میری بیٹی بولی یہ بابا ہے کیونکہ وہ بلکل بابا جیسے لگ رہے تھے اور یہ دوہجر رہن کرنے کے لئے سٹیپ بنائی ہوئی ہے سٹیر یہ شیو لنگ یہ سیو جی بھگوان کا شیو لنگ رکھا ہوا ہے یہاں پہ ستاپیت کیا ہوا ہے اور میری بیٹی ہر ایک مندر میں اندر جاتی ہے اور ہاتھ جوڑ کر آتی ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اس بھگوان بجرنگ بلی ہے ان کے دائیاں بائیں پیر کے انگوٹھے کا سندر جب لگاتے ہیں تو اچھا رہتا ہے یہاں پہ میں ویڈیو بنا رہی تو یہاں مجھے ایک بابا دکھے تو میں ڈر گئی کہ کبھی یہ کہیں کہ ویڈیو کیوں بنا رہی ہے اور یہ ہے رادہ کرشنا کا مندر یہ بلکل سینٹر میں ہے مندر کے الگ سے اب ہم پورے مندر کی یعنی کہ رادہ کرشنا کے جو مندر ہے اس کی ہم پری کرما کر رہے ہیں ہم نے ایک پری کرما کی تھی اس کے بعد یہ آگے آگے میری بیٹھیا چل رہی ہے چھوٹی سی اور بہت ہی چند چل ہے اور پھر ہم واپس آگئے وہیں دوہار پہ ہم نے پھر ہاتھ جوڑے پھر یہاں پہ ایک مورتی ہمیں اور دکھی کورنر میں پھر ہم واپس بھی گئی میں پھر ہم نے واپس بھی پرانام کیا بھگوان کو یہاں پہ ایک گائے تھی یہ بھگوان تھے اور یہ دیکھیں فرینڈس اچھی کافی اچھی مورتی بنائی ہوئی تھی اور یہ امہاں کا آس پاس کا جو مندر کے آس پاس ان بابا نے جس بابا نے یہ مندر کی ستھاپنا کی تھی انہوں نے یہ سارا بھگیچہ بھاگ جو بھی ہے جو لگایا ہوا تھا اب ہم آگئے ہیں واپس گیٹ کی طرف کیونکہ ہم زیادہ دیر رکے نہیں تھے مندر بلکل کھالی تھا اور میری بیٹی آگیا آگے چل رہے ہیں مجھے یہاں کا بہت اچھا لگا یہ سب سے مجھے یہ سیڑیاں بہت اچھی لگی کیونکہ یہ بلکل ایسے تھی جیسے کی پرانے ٹائپ کے جو گھر پرانے ٹائپ کے جو محل ہوتے ہیں وہ ایسے پہاڑوں کے بیچ میں جنگلوں میں ہوتے ہیں اور راستہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ اس ٹائپ سے ہے اور بس یہ ویڈیو یہاں ہی پہ ختم کرتی ہوں کیونکہ آگے ڈوگی بھاگ کر آگئے تھے تو میں نے کیمرہ بند کر دیا تھا موسیقی